جو بھی مجھے ابھی سن رہا ہے اپنے ذہن میں ڈال لو کہ جب رات زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب صبح ہونے والی ہے جو سب سے اندھیری رات ہوتی ہے نا وہ صرف صبح ہونے سے پہلے ہوتی ہے تو جو لوگ پریشان ہیں پریشانیاں ہیں تو اس طرح کی اندھیری رات تو میں نے دیکھی کبھی نہیں ہے میں نے تو مارشل لاؤز دیکھے ہوئے ہیں میں نے تو جنرل مشرف کا مارشل لاؤز دیکھا ہے وہ تو لبرل تھا اس کے مقابلے میں میں تو جیل میں بھی گیا تھا اس ٹائم میں سنا ہے جنرل زیادہ الحق کے دور میں کئی کارپنوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے میں نے سنا ہوا ہے لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا اور یہ ایک پری ٹیکس بنا کے کہ جی ہم نے وہ کور کمانڈر گھر جس کو اصل میں اچھالا جا رہا ہے کور کمانڈر کا گھر لہور میں کہ اس کو جلا دیا اور پھر دو تین اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے جلا ہے ہماری پارٹی تو ستائیس سال سے ایک ہی چیز گہ رہی ہے کہ ہمارا پر امن اتجاج کرنا ہمارا حق ہے ہمارا ملک کا آئین ہمیں حق دیتا ہے لیکن کسی قسم کے انتشار میں ہم نے نہیں پڑنا اور اس کی وجہ ہے جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو کیا ضرورت ہے انتشار کرنے کی وہ تو چاہے گی کہ امن ہو اور الیکشنز ہو تو انتشار اگر ہوگا تو الیکشنز تو نہیں ہوں گے تو انتشار تو کوئی اور چاہ رہا ہے تحریک انصاف تو انتشار نہیں چاہ رہی مجھے جب گولیاں لگیں تو اس سے زیادہ جب چیئرمن کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے نام بھی لے دیئے کون لوگ تھے تو پھر بیلڈنگ تو تب جلنی چاہیئے تھی تب کیوں کچھ نہیں ہوا تو یہ جو ایک منظم سازش ہوئی ہے میں آج ایک ٹویٹ بھی کی ہے انیس سو تیتیس میں جرمن پارلیمنٹ جلا دی گئی تھی اس وقت ایڈالف ہٹلر الیکشنز آ رہے تھے اس کا مقابلہ تھا کومنسٹ کے ساتھ کومنسٹ جو تھے وہ بڑے تک رہے تھے اور اس کو خوف تھا کہ یہ شاید کومنسٹ جیت جائیں الیکشن یا اس کو وہ کمزور اتی پاور نہ ملے یعنی کمزور گورنمنٹ آئے تو اس نے وہ جو جرمن پارلیمنٹ جلی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھا کے کومنسٹ سے وہ کیا جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے ان کو بالکل ہی ان کی پارٹی ختم کر دی ان کے اوپر وہ ظلم کیا کہ وہ بالکل ہی رہ گیا اور یہ پھر آل پاور کھڑا ہو گیا تو میں یہ مثال صرف یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہو چکے پہلے کئی انسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کیشن کرتے ہوئے جو اپنے مخالف ہیں ان کو ختم کرتا ہوں وار آن ٹیرر کے اندر ایسے ہوا تھا وار آن ٹیرر میں مثلا اراک کا کیا کام تھا صرف صدام حسین امریکن کیمپ میں نہیں تھا لیکن وار آن ٹیرر کا کر کے اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن دکھا کے اراک کے اوپر پورا حملہ کر دیا گیا تو اس کے تو کبھی ثابت ہی نہیں ہوا بلکہ وہ تو الکاعدہ کے آئیڈیلوجکلی اس کے گینس تھا تو یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ ہمارے سے ہو رہا ہے اس وقت لیکن اپنی قوم کو میں پھر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی ایک قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے جو پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے حقیقی ازادی کا فیصلہ یہ قوم کر بیٹھی ہے اب اس کو یہ جب لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک نظریہ چلا جاتا ہے اور خاص طور پر آزادی کا کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے انسان کی آزاد ہونے میں صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے اور جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ یہ یاد رکھیں یہ آزادی کا دعویٰ ہے آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا یہ آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں سارے جھوٹے خداوں سے اور وہ جو سب سے بڑا جو جو بت ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے انسانوں کو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے یہ خوف کی فضاء پیدا کی گئی ہے لوگوں کو ڈرانے دمکانے میں خوف زدہ کرنے میں کہ وہ خبریں پڑتے ہیں گھر توڑ دیتے ہیں لوگوں کے رات کو گھر میں گھستے ہیں گھر توڑ دیتے ہیں ان کے جو ملتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں عورتوں سے گھر کی عورتوں سے بتمیزی کرتے ہیں خوف پھلایا ہوا ہے شیرین مزاری شیرین مزاری ان کی طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں بہتر سال کیوں بلڈ پریشر یہ تیسری دفعہ عدالت ان کو چھوڑتی ہے اور اس کو پولیس پکڑ کے کسی اور کیس میں اندر ڈال دیتی ہے کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے might is right جس کے پاس طاقت وہ قانون سے اوپر ہے اور یہی ہماری جنگ ہے یہی ستائیس سال سے میں جنگ جہاد لڑ رہا ہوں انصاف کی تحریک اس کا مطلب کیا ہے rule of law اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقتور کو تحفظ ملے معاشرے میں کمزور کو تحفظ ملے طاقتور سے جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ کا کال ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہمارا ملک نیچے تیزی سے جا رہا ہے یہ حرکتیں تو ہو رہی ہیں تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا یعنی الیکشن جیت کے الیکشن ہونے نہیں جب تک کہ عمران خان راستے سے نہیں ہٹتا یا تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ انٹینبل ہے یہ سچویشن چل سکتا ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ نظام زیادہ دیر یہ جو ظلم کا ہے یہ چل ہی نہیں سکتا جو غلامی کی زندگی ہے وہ انسان کا جو پورا پوٹینشل ہے اس پہ کبھی اوپر آ ہی نہیں اس کی پرواز اوپر ہی نہیں ہو سکتی علامہ اکبال وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے انہوں نے کس طرح اللہ 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 کو اور جو ہمارے دین کو کیسے انہوں نے جوڑا اس کے ساتھ کہ جو شاہین ہیں وہ اس کی پرواز اوپر جاتی تاب ہے جب وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے تو میں جب بڑا ہو رہا تھا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بہادر شاہ زفر اگر وہ لڑ کے مر جاتا انگریزوں سے تو اس کو بڑا نام ہونا تھا لیکن اس نے ان کی غلامی قبول کر لی اور جو اسے انڈ میں ہوا اس کے بیٹوں کا سامنے انگریزوں نے سب ایک ایک بیٹے کو ان کے سامنے قتل کیا پھر رنگون میں جا کے وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ باقی زندگی گزاری تو اس سے تو موت بہتر تھی تو ہم ٹیپو سلطان کو کیوں یاد رکھتے ہیں کیوں اس کو موقع تھا کہ وہ جب چاروں طرف سے گھر گیا تھا وہ جا سکتا تھا وہ بھی اپنی جان بجا کے نکل سکتا تھا لیکن اسیے ہم یاد کرتے ہیں اس کو کہ اس نے کہا کہ اس کا بڑا کہ شیر کا ایک دن سے گیدر کے ہزار دن سے زیادہ بہتر ہے تو وہ آج تک ہم اسے کیوں یاد کرتے ہیں کیونکہ ازادی کے لیے کھڑا ہوا اور سب سے آخر میں چیز یہ ہے کہ ازادی کے اوپر اللہ نے کتنا زور دیا جو اپنی ازادی کی جنگ لڑتے ہوئے مرتا ہے اس کو اللہ نے شہید کا رتبہ دیا ہے شہید کا رتبہ پیغمبروں کے بعد ہے ہمارے دین میں اتنا بڑا اس کا رتبہ ہے سو اس کو اس کے لیے کیوں اللہ نے اتنی ہمیں ازادی کے اوپر کیوں اتنا زور دیا ہے اور لا الہ اللہ یہ کیوں آئیتا اس لیے کہ انسان بڑا انسان بانی نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بانی نہیں سکتا جب تک وہ ازاد نہ ہو دیکھیں میں ہمیشہ اسلام کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ کربلا میں ہوئی بہت یعنی مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی ٹریجڈی نہیں تھی جو کربلا میں ہوئی تو کربلا کی ٹریجڈی کے پیچھے کیا تھا کیوں ہوں نے دی کوفہ کے لوگ کیوں نہیں مدد کرنے آئے یزید کا خوف تھا اس کے خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ کھڑنے اور اسے ڈر گئے دیکھیں یہ خوف پھلائے جا رہا ہے لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر جب گھستے ہیں تیس چالیس لوگ گھر جاتے ہیں توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں عورتوں سے بدتبیزی کرتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں لوگ اپنے اوپر تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی گھر کی عورتوں کو جس طرح یہ یہ کر رہے ہیں ایسے کبھی ہوا نہیں اور کسی اور معاشرے میں ایسے نہیں ہوا یعنی مسلمان معاشرے میں تو میں نہیں جانتا کبھی ایسے ہوا تو یہ جان کے ایک فضاء بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جب پھر سے اٹھائیں گے تو اس وقت لوگ اتنے ڈر جائیں گے کہ وہ وہ کچھ کریں گے بھی نہیں چپ کر کے بچارے سیم کے بیٹھ سائیں گے یہ فضاء بنائی جا رہی ہے اور تاکہ ہم قبول کر لیں یہ جو آنا والا وقت ہے کہ یہ چور اور یہ جو سارے ملکیں یہ جو ملک کے اوپر بیٹھ گئے آکے تاکہ ہم چپ کر کے ان کی علامی قبول کر لیں یہ سارا فضاء بنائی جا رہی ہے خوف کی اس وقت پرابلی ہمارا سب سے اندھیرے کا وقت ہے یہ کیونکہ سب کچھ پاکستان میں اس وقت اتنا قانون ہے ایکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے ملک کے بڑے بڑے نامور کرمنلز اوپر بیٹھ گئے ہیں فنڈیمنٹل رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں قانون یعنی جب آپ آپ کو بیسک آپ کو پروٹیکشن ہی نہیں ہے اس وقت جو مرضی جو یہ سٹیٹ چاہے جو مرضی کر لے تو یہ بڑا ایسا وقت ہے جو اور جمہوریت ہماری خطرے میں یعنی ہمارا سپریم کورٹ سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈفائی کر رہی ہے آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے تو اس ٹائم پہ جو خوشائن چیز کیا ہے کہ پاکستان میں ایک باشعور پبلک تیار ہو گئی ہے یہ سب سے بڑا یہ یاد رکھنا کہ فیوچر پاکستان کی ہے کہ ہمیں قوم بن جائے کہ ایک سارے ملک یہ جو صوبائیت بیچ پہ سے نکل جائے کہ جی میں فلانے صوبے کوم ہے یہ یا میں برادری سسٹم نکل جائے یہ جو ہم جکڑے ہوئے تھے پرانے سسٹم ایک قوم بن جائے اور جو یوت ہے وہ بناتی ایک قوم اس وقت جو ہماری یوت ہے اور میں ایک ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے کہ ہماری جو یوت ہے اس کے اندر ایک ایسی اوئرنس آگئی ایسا شعور آگیا اور ان کے وہ سمجھ گئے ہیں ایشوز بلکہ یوت سے نیچے بچوں کے تک پہنچ چکے ہیں اور ٹک ٹاک کا یہ فائدہ کہ وہ ویجول ہے اس میں پڑھنا نہیں پڑتا یعنی بچے ویجولز کے اوپر زیادہ جاتے ہیں تو وہ جو جس طرح یہ پھیلتا جا رہا ہی ہے جب شعور یہ اصل میں اللہ نے سب سے بڑا کرم کیا اس ملک کے اوپر کیونکہ ایک قوم کے اندر جب شعور نہیں نہ ہوتا تو اس میں اور بیڑ بکشوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے جو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جو بھی یہ کر رہا ہے نا اس میں جو بھی ذہن یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کو نہ پولٹکس کی سمجھ ہے نہ اس کو ہیومن بیہیوئر کی سمجھ ہے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے کبھی بھی کسی پولٹکل پارٹی کو آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ پولٹکل پارٹی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر ووٹ بینک کو آپ کیسے ختم کریں گے اس وقت ساری جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا اس وقت ووٹ بینک ستر فیصد سے اوپر ہے اس وقت پی ٹی آئے الیکشنز کے اندر دو تہائی اکثریت لینے کے لیے اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتی ہے کیونکہ اس سب چیزوں سے ووٹ بیک بڑا ہے کام نہیں ہوا یہ جو انہوں نے کیا ہے سب کچھ وہ کریک ڈاؤن کیا ہے لوگ تو بے افکوف نہیں ہیں تھوڑی دور کے شروع میں لوگوں نے سوچا کچھ دیکھیں انہوں نے بیلڈنگز جلا دیں گرا دیں یہ جو بھی کیا لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے زبانے میں آپ روک ہی نہیں سکتے سچ کو سامنے آنے میں جو فیکٹس ہیں وہ آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں سارا میڈیا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے ٹوٹل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے کوئی پی ٹی آئی کا موقف آتا ہی نہیں ہے پروپگینڈا چل رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا عمران خان کتنا بڑا دہشت گار پچاس سال سے قوم عمران خان کو جانتی ہے یہ جو مرضی کر لیں لوگ تو مجھے آپ سے نہیں جانتے تو اس کے اوپر ڈال رہے ہوں اس نے فلانا کر دیا یہ کر دیا دہشت گردی کرپشن جو بھی کریں لوگ تو جانتے ہیں مجھے اور لوگ تحریک انصاف کو ستائیس سال سے جانتے ہیں ہم نے کبھی توڑ پھوڑ کی ہے کبھی ہم نے کچھ اس طرح کی فیملیز جس جس پارٹی کی پروٹیسٹ کے اندر اور جلسوں میں فیملیز آتی ہیں اتنی تعداد میں وہ کبھی انتشار کر سکتے ہیں کیا وہ ہو سکتی ہے انتشار والی پارٹی تو لوگ یہ بلیو نہیں کر رہے ہیں اب ہو کیا رہا ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جدر تحریک انصاف ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو یہ آرڈرز ملے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو سپورٹرز ہیں جو ملے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دو ساری سینرشپ اندر ڈال دیے کیا اس سے آپ پارٹی اچھا لوگوں کو اب زور لگایا جا رہا ہے ان کو پریشر دیا تھا کہ پی ٹی کو چھوڑو کئی ہمارے لوگ پتہ نہیں پانچ چھے آٹھ نہ ہو مجھے نہیں ابھی پتہ وہ آکے کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں ہم پولٹیکس ہی چھوڑ رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے یہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں اس کے مجھے یہ سوال کہ کبھی اسی سے پارٹی ختم ہوگی یہ آپ پارٹی کو اور اوپر لے کے آ رہے ہیں یہ جتنا آپ دبا رہی ہیں سپرنگ کی طرح اور اوپر آ رہی ہے کیوں وہ کیسے ختم ہوگی مجھے بتائیں ووٹ بینک کیسے ختم ہوگا کیا آپ کو لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے کیا وہ لوگ دیکھنی رہے کیا ہو رہا ہے اور اوپر سے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے چیزیں نہیں آپ بشک میڈیا کو کنٹرول کر لیں وہ تو ایک سال سے کیا ہوئے میڈیا کو کنٹرول مجھے تو آرے نہیں دیتے ٹی وی کے اوپر میرے تو اب سب لائیو سب کچھ ختم کر دی ہے لیکن اس سے کیا ہو گیا کہ آپ الیکشن کروا دیں کل آپ یہ جو مرضی کریں میں چیلنج کرتا ہوں جب آپ الیکشن کروائیں گے آپ ہمارے آدھے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی لے جائیں چلے آپ ان کو ڈرا دمکا کے چلے جائیں میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نئے لوگ کھڑے کریں گے اور وہ الیکشن جیت جائیں گے کیونکہ ووٹ بینک کو تو نہیں ہے متاثر کر رہے ہیں نا آپ ووٹ بینک جب جاتا ہے تب پارٹی ختم ہوتی ہے یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو ان کو کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں اور وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت ہی نہیں سکتے تو ووٹ بینک ختم ہوتا ہے پارٹی ختم ہوتی ہے اس چیزوں سے تو ووٹ بینک بڑھڑا ہے تحریک انصاف کا آئین جب آپ کا ٹوٹتا ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے جو طاقتوار ہے پھر وہ جو کرنا چاہتا کرتا ہے کیونکہ نظریہ ضرورت ہوئی آئین ٹوٹ گیا جب بھی نظریہ ضرورت آتی ہے تو طاقتوار اپنا فیصہ بنوا لیتا ہے جب بھی نظریہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ جو طاقتوار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سے نہیں ماننی ہے تو اس وقت جو طاقتوار ہیں یہ جو ساری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے چلا رہا ہے ملک کو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ابھی الیکشنز نہیں کروانے کیونکہ اگر ابھی الیکشنز ہوں گے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی لہٰذا پی ٹی آئی کو بھائر کرنے کے لیے الیکشنز ہی نہ کروانے اس پہ آئین ٹوٹتا ہے آئین ٹوٹ جائے تو اس وقت تو یہ سیچویشن بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سارا جو ہمارا رول آف لاؤ ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں جس طرح میں نے کہا شیرین شیرین کو دو دفعہ عدالت نے کہا کہ اس کو رہا کرو بیل دیتی ہیں وہ پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو ہمارے کارکن وہ ریاض ہوتے ہیں بیل ملتی ہیں ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں اور کسی اور کیس پہ اندر ڈال دیتے ہیں جب عدالت کہتی ہے کہ عمران ریاض کو ہمارے سامنے لے کے آؤ وہ لے کے نہیں آتے اس کو وہ بچارے اور لوگوں کے ماں باپ جا رہے ہیں کئیوں کو پکڑا ہوئے کوئی فیسی پکڑ لیا ہے وہ جاتے ہیں تو جب آپ کے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے اس کا مطلب کہ یہاں عدالتیں قانون تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقت وارد تو اس کو تو قانون نہیں چاہیے ہوتا وہ تو ویسی طاقت ہوتا ہے تو قانون تو چاہیے ہوتا ہے کمزور کو اور جس کو کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ اب یہ کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں مغرب آپ سارے انگلنڈ بیٹھے ہوئے ہیں آپ امریکہ بیٹھے ہیں یورپ بیٹھے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں وہ کوئی پیسے تو نہیں بانٹا ہاں تعلیم کے لیے کئی جاتے ہیں لیکن نوکریوں کے لیے کیوں جاتے ہیں کیونکہ ان ملکوں کے اندر اگر آپ اپنے ٹیکس دیں اور آپ قانون کے اوپر چلیں آپ ازاد ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں وہ معاشرہ آپ کو پوری طرح حفاظت کرتا ہے آپ کے رائٹس کی تو کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ رات کو آپ کے کمرے میں گھروں میں گھس کے تو آپ کی چیزیں توڑ کے چلا جائے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کوئی ایسی چیزیں وہاں نہیں ہوتی اس لیے وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں ازاد معاشرے ہیں فرانس کے اندر پیٹرل بومز مار رہے ہیں سیدھی پولیس کے اوپر پیٹرل بوم مار رہے ہیں ایک گولی چلی ہے یا پچیس لوگوں کو ڈریک گولیاں مار کے شہید کر دیا ہے کتنے اور سو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک ملک کے شہری پورا منتجاج کرتے ہوئے شہید کیا گئے ہیں انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک اور صرف یہ کیا جی کور کمانڈر گھر جلا دیا اس کے اوپر بھی انکوائری نہیں ہوئی سی سی ٹی وی کیمرہز وہاں لگے ہوگے دیکھیں تو صحیح کہ کس نے نہیں جلایا تھا گھر کس نے ابھی دروازہ کھولا تو پہلے سے ہی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے کون تھا پیچھ میں یہ بہت بڑی کانسپریسی ہوئی ہے اور صرف کانسپریسی اس کی آرڈ لے کے تو یہ جو کریک ڈاؤن ہو ہوا ہے اس وقت پچیس کروڑ لوگ بھیڑ بکریہ بن کے نہیں رہ سکتے پچیس کروڑ بہت لوگ ہوتے ہیں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جو خوف پھلا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا جی وہ گھروں میں گھس گئے اور یہ بڑے یعنی پھر سے میں کہتا ہوں میری زندگی میں اتنا میں نے نہیں سمجھا تھا کہ کوئی بھی ہمارے طاقت میں بیٹھے ہوئے اتنے نیچے گر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے جو کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا تو اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ لوگ سہم جائیں ڈر جائیں فیملیز ہوتی ہیں گھروں میں ڈرتے ہیں کہ جی میری بیوی بچے ہیں ان کا کیا بڑے گا لیکن یہی انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر انسان کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے اس کے کریکٹر کا ٹیسٹ مشکل وقت میں ہوتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو عزماؤں گا اللہ ٹیسٹ کرے گا آپ کے ایمان کو اور بار بار ٹیسٹ کرے گا یہ جو مشکلیں بھیجتے ہیں اللہ یہ انسان کو عزمانے کے لیے بھیجتے ہیں کیونکہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے قرآن کے اندر کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے عزت زلط میرے ہاتھ میں ہے اور رزق میرے ہاتھ میں ہے یہ تین چیزیں جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے تو اس نے اصل میں آپ سب کو ازاد کر دیئے کیونکہ ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے گھس جائیں گے جی بشرا بیگم اکیلی گھر میں دو دفعہ انہوں نے میرے گھر پر اٹیک کیا جب میں یہاں نہیں تھا وہ اکیلی تھی تو یہ اتحانہ کی جی دیکھیں کتنا پرہ ایک پردہ دار عورت وہ گھر میں بیٹھی ہوئی اور یہ پولیس نے دھاوا بولا وہ چارہ طرف لیکن میرا یہ ایمان ہے اور بشرا بیگم کا بھی ایمان ہے کہ عزت اللہ دینے والا ہے ہماری کوئی عزت میں کمی نہیں لانا سکتا انہوں نے اپنی طرف سے زلیل کرنے کے لیے کیا کوئی آپ کو زلیل لی کر سکتا پھر یہ جو ہم ڈرتے ہیں آخر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مر جاؤں گا میں سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے کیونکہ ان کے راستے میں تو صرف عبران خان کھڑا ہوا ہے اس وقت دو دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں تو دیکھیں اگر مجھے خوف نہیں ہے کیونکہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جب فیصلہ گیا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے میں اس دنیا میں ہوں اس لیے میں ایک ازاد انسان ہوں میں اپنی قوم کو بھی میسج دیتا ہوں کہ کبھی بھی یاد رکھیں غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہوتی غلاموں کی کوئی ڈیسٹینی نہیں ہوتی غلام غلاموں کی زندگی میں صرف زلط ہوتی ہے تو ازاد اپنے آپ کو کریں چیزوں سے یہ جو خوف پھیلا جا رہا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کا یہ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں گے یہ کر ہی نہیں سکتے پاکستان میں تھی جیل ہی نہیں ہے ہمارے اب آگے جیل بھر چکے ہیں ان کے پاس جگہ ہی نہیں آتی یہ زیادہ دیر کر سکتے ہی نہیں ہیں لیکن ہم ایک دفعہ ایک خوف میں آکے ان کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیک دیئے تو اس کے بعد اس ملکہ کوئی مستقبل نہیں ہے میں نے کبھی اپنے پاورز کو جو اقتدار میں بیٹھے ہوں ان لوگوں کو اس طرح گرتے نہیں دیکھا یعنی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ آگیا ہے یہ کوئی جیب سا ذہن آگیا پاکستان میں کہ وہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈنڈے کے زور سے اس نے سارے ملک کو بھیڑ بکریوں کی طرح سیدھا کر دینا یعنی جو جو میں کہانیاں سن رہا ہوں عورتوں کو جو بھی آپ نے بات کی تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہمارے لئے مشکل عورتوں کے لئے خاص طور پر کہ جو عورتوں نے سفر کر رہی ہیں اس وقت میرے لئے سب سے تکلیف تھے ہیں کہ ان کے اوپر وہ یعنی پہلی دفعہ عورتیں انہیں اتنی تعداد میں پولٹکس میں شرکت کی ہے پہلی دفعہ ہماری خواتین نے اس حصہ بنی ہے اس مومنٹ کا کہ اپنے آپ کو ازاد حقیقی ازادی حقیقی ازاد پھر میں کوالیفائی کر دوں حقیقی ازادی کا مطلب ہوتا ہے انصاف اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرتا ہے ایک ملک کا نظام اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے وہ لوگ پھر ازاد ہو جاتے ہیں وہ پھر ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے کوئی ملک آج تک ترقی نہیں کر سکتا جس کے اندر رول آف لاؤ نہیں ہوتا تو سب کے لیے ایک چیز سن لیں رول آف لاؤ انڈیکس میں ایک سو چالیس ملکوں میں پاکستان کا نمبر ایک سو انتیس ہے ایک سو چالیس میں سے ایک سو انتیس ہے ہم ہم کیسے اوپر جا سکتے ہیں ہم کیسے پروگریس کر سکتے ہیں انویسمنٹ کیسے آ سکتی ہے خوشحالی ملک میں کیسے آ سکتی ہے جبکہ آپ کے ملک میں ہمارے ملک میں جب قانون کی حکمرانی نہیں ہے جب طاقت کی حکمرانی ہے طاقتوار قانون سے اوپر چلا جائے چوری کرے تو این آرول لے جائے کمزور بچا رہے ہیں اس کے بنیادی حقوق نہ ہو جس طرح عورتوں کا آپ کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے the right to protest آپ ایک پرامن مظاہرہ چاہے وہ جی ایچ کیوں کے سامنے ہو چاہے جدربرزی ہو کنٹورمنٹ میں ہو یہ آپ کا آئین آپ کو حق دیتا ہے اس میں کوئی جرم نہیں ہے جرم ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے جو کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے وہ جرم ہے جرم ہے آپ جلاو گھراؤ کریں وہ جرم ہے جو ریڈیو پاکستان جلا دیا پشاور میں جنہوں نے بھی جلایا یہ جرم ہے لیکن پورامن اتجاد جرم نہیں ہے تو انہوں نے بدقسمتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آرسن ہوئی ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ بالکل میں تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوں جرمنی میں 1933 میں ہٹلر نے جو پارلیمنٹ کو آگ لگی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ساری اپوزیشن جو کامنس تھی اس کو ختم کر دیا یہ بالکل وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پورامن عورتوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں کونسی اچھا مجھے بتائیں جب عورتیں آپ کے ساتھ دکھنی ہوئی ہیں اتجاج پہ تو وہ انتشار تو ہوئی نہیں سکتا عورتوں کے ساتھ بھی کوئی انتشار کرتا ہے آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں جو انتشار کرنے والے لوگ ہیں جو ان کی شکلیں دیکھیں ان کی ٹریننگ دیکھیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں ہماری تو اچھا پھر جس پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی ہم واحد پارٹی ہیں جو کہہ رہے ہیں الیکشن لڑوں باقی سب بھاگ رہے ہیں سو اینیوے میں نے کہنا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں امان والے لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ مشکلوں میں وہ لے کے آتا ہے پھر وہ آسانیہ پیدا کرتا ہے انشاءاللہ